بسم اللہ الرحمن الرحیم لنن سے خالد لودی پوری دنیا میں اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا وائرس کا جو موزی مرض ہے وہ پوری طرح اپنی دوسری دفعہ پیک پی آ رہا ہے اور اس کے لیے بیرون ممالک میں مغربی ممالک اور دیگر ممالک میں حکومت اثر نو اقدامات کر رہی ہیں یہاں پہ برطانیہ میں برطانوی حکومت کا جو آج کل اوفیشل سلوگن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے stay alert, control the virus, save lives اور پھر میں یہ کہتا ہوں the mind the gap اور اسی کے اوپر عمل ہونا چاہیے پاکستان میں بھی اگر انسانی جانوں کو بچانا ہے تو لوگوں کو اس کے لیے اس کے اوپر پورا عمل کرنا چاہیے تاکہ پاکستان میں بسنے والے لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ اس وقت ہاؤسپیٹل میں جا رہے ہیں اس مرض کے علاج کے لیے ان کی جانوں کو بچایا جا سکے آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹیسٹ ہی کروانے کے محتمل نہیں ہو سکتے وہ بے خبر ہیں اس بیماری سے اس کے لیے حکومت جو کچھ کر رہی ہے لوگوں کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے اندر جن حکمرانوں کو آپ تیس چالیس سال سے منتخب کرتے رہے ہیں میرا مطلب ہے ہاؤسپ زرداری اور ہاؤسپ شریف آپ دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں نے ہیلتھ کے چھوے میں کیا کیا ہے آپ کے لیے اس وقت کوئی ہاؤسپیٹل ایسے ہے کہ جو اس مرض کے خلاف آپ کا علاج کر سکے فری علاج کر سکے دریپوں کا ابھی رکھو تو آپ چھوڑ دیجئے ہاؤسپ زرداری اور ہاؤسپ شریف کے اپنے قبرستان ہیں اپنے ڈاکٹر ہیں اپنے ہسپتال ہیں اور ان کے لیے ائر ایمبلنس بھی مویا ہو جاتی ہے اگر ان کو باہر جانا ہوتا ہے تو ان کو کیا درد ہے پاکستان کے لوگوں کا جاتی عمرہ میں ان کا اپنا قبرستان لڑکانا میں گڑی خدا بخش میں بھٹو خاندان کا اپنا قبرستان یہ دفن بھی وہاں ہوتے ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ جائیں گے جب ان کے پہلے افرادیں جا چکے ہیں کیا ان کی قفن کے ساتھ جیبیں تھی ہرگز نہ تھی یہ سارا پیسہ یہاں رہ جائے گا انہوں نے ابھی تک پاکستان کے اندر حکمرانی کے لیے اپنے بچوں کو گھروم کر رکھا ہے اور دعویٰ کرتے ہیں عوامی حکمرانی کا لیکن حکومت پاکستان کے خزانے میں ایک پینی ہی نہیں دی کہ قریبوں کے لیے صحیح کی سہودتیں فراہم کرنے کے لیے کچھ انداد کر سکے یہ پاکستان کے اندر تماشا بنا ہوا ہے بھٹو آج بھی زندہ ہے دوبارہ شیر آئے گا لیکن میں کہتا ہوں کہ بھٹو زلفقار علی بھٹو تھا وہ چلا گیا اس کے بعد ان کی فیمیل میں کوئی بھٹو نہیں ہے بلاول کو زبردستی بھٹو بلائیں وہ بھٹو نہیں بن سکتا زرداری کو بھٹو کہیں وہ نہیں بن سکتا نواز شریف کا قلعہ جو ہے وہ زیاؤلک مضبوط کر کے گیا تھا یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ اس ملک کے اندر مسٹر ٹین پرسنٹ صدر پاکستان بنے نواز شریف تین دفعہ پرائی منسٹر بنے اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اگر اب بھی لوگ نہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ رہنا ان کی سپورٹ کرنا ان کو ووٹ دینا پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے خدا کے لیے سوچیں اپنے بچوں کے لیے اپنے نسلوں کے لیے آپ اپنے گھر سے اپنے محلے سے لیڈر پیدا کیجئے آپ ہر گھر میں بھٹو بھی بن سکتا ہے ہر گھر میں نواز سے اچھا لیڈر بھی پیدا ہو سکتا ہے بچوں کو تعلیم بھی آپ تک کیجئے تعلیم دیجئے بچوں کو گھروم کیجئے بچوں کو ان سے کم نہیں ہے کیا آپ مریم اور بلاور رہ گئے ہیں اس ملک کے لیے سوچئے ذرا ذرا غور کیجئے اور خدا آرہ اپنے ملک پہ اپنے بچوں پہ اپنی قوم پہ رحم کریں اور سوچیں کہ یہ جو مشکل گھڑی پاکستان میں آئی ہے اس سے کیسے نبضہ ہونا ہے اس کو ملک کے اندر سیاسی چکلش کو ایک طرف رکھ کے ملک کے اندر عوام کی خوشحالی کے لیے عوام کی حفاظت کے لیے اقدامات کیجئے احتیاطی تدابیر کیجئے مت جائیے ان کے پاس سیاسی لیڈروں کے پاس کسی سیاسی لیڈر نے آپ کو کچھ نہیں دیا اور نہ دے رہے ہیں ان کی سیاسی جماعتوں کا حال یہ ہے کہ یہ شخصیت پرستیوں پر قائم ہیں کسی جماعت کے اندر آپ دیکھ لیے ایک جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کو چھوڑ دیجئے شخصیت پرستی کو پیچھے لگے موین لوگ اور اپنی بربادی کر رہے ہیں سوچیں سمجھیں اور خیال کریں اب بھی وقت ہے سبجھائیے خدا حافظ